جو خواب میں تھا وہ پا لیا مگر کھو گئی وہ چیز کیا تھی ہم زیادہ تر سمجھ صرف اپنے خواب کو پورا کرنے میں ہی بتا دیتے ہیں پوری زندگی کا محتوپون سمجھ اور اس علچن میں ہم یہ سوچ نہ ہی بھول جاتے ہیں کہ ہم نے اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے کیا کیا بلیدان دیا تو جو خواب میں تھا وہ پا لیا مگر کھو گئی وہ چیز کیا تھی ساتھیوں بات راہو کی کر رہے ہیں بات راہو کی مہادشہ کیسی آپ کے لیے رہنے والی ہے کیونکہ وہ پرتیک کنڈلی کے لیے راہو کی جو اس تھاپنا ہے راہو کی جو پلیسمنٹ ہے اس کو لے کر کے الگ الگ پرینام پردان کرتی ہے اور آج ہم جانیں گے کی تلہ لگن جو کی راہو کے ہی گرودیو کا شکر کا لگن ہے اس میں راہو کی مہادشہ جاتک یا جاتکہ کو کیسی رہنے والی ہے اس پر وستار سے چرچہ کرتے ہیں موسیقی 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 تو میرے بہت ہی پریہ اور بہت سممانت ساتھیوں ردائے کی عسیم گہرائیوں سے ابھنندن بہت بہت ہار دیکھ سوا کرتا ہے ساتھیوں بات راہو کی کریں راہو کی مہادشہ کی کریں اس سے پہلے ایک آوشک سوچنا بیوہ ایک بہت ہی مہتوپون سنس تھا ہے کنڈلی میں کئی بار ایسے یوگ بن جاتے ہیں کی ویکتی کو کمارپن کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کو نہ تو سبتمیش کی دشا پرارمب ہونے والی ہے نہ کسی پرکار کا یوگ اس کے بیٹھ رہا ہے شادی کے پرستاو یا تو آتے ہی نہیں آتے ہیں تو بات ایک دن سے آگے نہیں بڑھ پاتی بس ملاقات پر سماتھ ہو جاتی ہے یادی ایسی ہی ستھتی آپ کے ساتھ میں ہے تو آگامی 22 اپریل کو ہم اس کے سمادھان کے لیے سوندر لہری مہا نشتھان اکشت رتیہ ہے اس دن کرنے جا رہے ہیں تو ایسے سبھی لوگوں کو اس میں بھاگ ضرور لینا چاہیے جن کی کنڈلی میں کسی بھی پرکار سے ویوہ کا یوگ گھٹت نہیں ہو رہا ہے ابوچ ساوا یہ ہوتا ہے کسی بھی پرکار کے مہورت دیکھنے کی اس دن آوشکتہ نہیں پڑتی ہے تو آپ بھی یادی اس میں بھاگ لینا چاہتے ہیں اپنے کمارے پن کے دنش کو سماپت کرنا چاہتے ہیں تو آپ دیئے ہوئے نمبر پر ضرور سمپرک کریں تو آئیے ساتھیوں ایک تلہ لگن کی جنم پتر کا پر درشت پات کرتے ہیں یہ جو جنم پتر کا ہے سات نمبر کے انک سے پرارم ہو رہی ہے سات نمبر کا انک جو تشاستر میں تلہ راشی کو پردان کیا گیا ہے اس لیے یہ لگن میں ہونے کے کارن ہم اس کو تلہ لگن کی جنم پتر کا کہیں گے اب ایک ایک کر کے راہو کی پلیسمنٹ راہو کی استھاپنا کے دوارہ ہم جانیں گے کہ کیسے اس وقتی اس جاتک اس جاتکہ کو راہو کی جو مہا دشاہ ہے وہ کیسی رہنے والی ہے ساتھو یدیس جنم پتر کا کے لگن بھاو میں ہی راہو دیو بیراجمان ہو تو ایسا جو جاتک ہے جاتکہ ہے استریح پرش ہے یہ راہو کی دشا انتر دشا میں نارسزم سے گرسیت ہوتا ہے نارسزم کیا ہوتا ہے اپنے آپ سے ضرورت سے زیادہ پیار کرنا اپنے آپ سے پیار کرنا چاہیے اپنے آپ کو سرحنا بھی دینی چاہیے پرنتو ضرورت سے زیادہ کہ میں بڑا خوبصورت ہوں بڑی خوبصورت ہوں مجھ سے ادھے کوئی خوبصورت نہیں ہے دنیا میں کئی گھنٹوں آئینے کے سامنے بیٹھا رہنا اپنی کسی بھی خوبی کہ میرا اندر جو دماغ ہے شاید وہ دنیا میں سب سے بہتر ہے اپنی کسی بھی کوالٹی کو ضرورت سے زیادہ آنکھ نہ آتم مقدھ رہنا نارسزم کہلاتا ہے تو اس اسثتی میں یہ وقتی بھی نارسزم کا شکار ہو جاتا ہے یہ ہر ایک کارلے میں سب سے پہلے اپنا فائدہ دیکھتا ہے چاہے اس کے لئے پھر کسی اور کا نقصان ہی کیوں نہ کرنا پڑے پوری کی پوری راہو کی دشائن کی اسی پرکار کے کارلوں میں بیٹھ جاتی ہے یدی راہو دیو اس جنم پتر کا میں دھن بھاو میں دھوٹی بھاو میں ہو تو کٹمب کے لحاظ سے تو بلکل ٹھیک نہیں کہا جا سکتا یہ کئی بار اپنے ہی موں سے اپنا ہی کارلے بگاڑنے کا کارلے کر دیتے ہیں وانی کا یہ گھر ہے اپنے کٹمب سے ان کے رشتے بڑے خراب ہو جاتے ہیں پرنتو سسرال پکش سے ان کو لاب ضرور مل جاتا ہے سسرال سے سپورٹ ان کو راہو کی مہادشہ میں اوشی ہی ملتا ہے ترتی بھاو یدی پراکرم کے بھاو میں راہو دیو براجمان ہے تو بھول کر بھی اس وقتی کو راہو کی دشہ انتر دشہ میں کوئی بھی رسک نہیں لینی چاہیے بڑا رسک تو بلکل بھی نہ لیں کیونکہ اس میں ہانی ہونا ایک پرکار سے ان کے لیے سنشت ہو جاتا ہے درگھٹنا میں کوئی ستھائی چوٹ ان کو لگ سکتی ہے کسی پرکار کے لڑائی جھگڑے میں بھی چوٹ یہاں پر راہو دیو ان کو اوش پردان کرتے ہیں کل ملا کر کے یہ ان کے لیے بلکل بھی ٹھیک استھتی نہیں ہے نویش بھی بڑا ان کو نہیں کرنا چاہیے ساتھو یہ دی راہو دیو سکھ بھاو میں چطرث بھاو میں براجمان ہے اور شنی کی آپ استھتی دیکھیں کہ یہ دی تھوڑی بھی بہتر استھتی میں ہے تو ان کے لیے یہ جیون کی سروت کم مہا دشہ رہنے والی ہوتی ہے یہ اپنے آنے والے کئی ورشوں کا دھن جو ہے ایک ساتھ میں جھٹا لیتے ہیں اور یہ کام بہت کم کرتے ہیں کام کم کریں گے دھن آدھک کمائیں گے کوئی ایسا سوتر ان کو مل جاتا ہے اور کئی مہینوں کی یہ کمائی کچھ دنوں میں ہی کر لیتے ہیں کل ملا کر کے سروشریشت دشہ ہے پنچم بھاو میں سنتان کے بھاو میں ویدیا کے بھاو میں یدی راہو دیو براجمان ہے تو ان کو سنتان سے سکھ اوش ملتا ہے راہو کی دشہ انتر دشہ میں ان کو سنتان پرابتی بھی ہوتی ہے وہ بھی اچھت سنتان کی ان کو پرابتی ہوتی ہے اپنی سنتان سے کسی نہ کسی پرکار کا سممان ان کو اوش ملتا ہے کہ سنتان نے کوئی اچھا کار رہ کیا اور سوسائٹی میں ان کا بھی سممان سنتان کی وجہ سے ہو جاتا ہے بدھی اور بل دونوں کا ایک سنتلن یہ بنا کر کے کسی پد کو بھی پرابتی کر سکتے ہیں اور راجنیتی کے درشتکون سے بھی یہ ان کا سروتتم سمیں ہوتا ہے یدی شنی کی دشہ تھوڑی بھی ان کے لیے ٹھیک ہو شنی کی یدی ستھتی تھوڑی سی بھی یدی ٹھیک ہو کیونکہ یہ شنی دیو کا ہی گھر ہے بات کرتا ہے چھٹے بھاو کی یدی ششت بھاو میں راہو دیو براجمان ہے تو یہ ان کے لیے ایک اچھی دشہ نہیں رہنے والی ہے شتروں سے ان کو موہ کی کھانی پڑتی ہے راہو کی دشہ انتردشہ میں کوئی بہت بڑا کرز جو کی یہ اتیوتسہ میں لے تو لیتے ہیں پر انتو پھر اس کو یہ چکا نہیں پاتے صحیح سمیں پر اور کسی پرکار کے ویسن ارثات نشے کا شکار بھی یہ پوری راہو کی دشہ میں ضرور رہتے ہیں ساتھوں یدی سبتم بھاو میں راہو دیو براجمان ہو تب بھی یہ دشہ ان کے لیے ٹھیک نہیں رہنے والی ہے راہو کی دشہ انتردشہ میں ان کو ایک نہیں بلکہ کئی بار ایکسٹر میریٹل افیر کرنے کا موقع ملتا ہے اور یہ کرتے بھی ہیں اور ریزلٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ رنگے ہاتھوں پکڑے جاتے ہیں یا پکڑے جاتی ہیں اور جو پھر ان کا جو دامپتی جیون ہے اس پر ایک پرکار سے کوٹھارا گھات ضرور ہوتا ہے کسی پرکار کا کیس یدی ان کا چل رہا ہے تو وہ بھی یہ ہار جاتے ہیں راہو کی دشہ انتردشہ میں اور ان کو اپنا سروسو جیون ساتھی کے سمکش سمرپن کر دینا ہوتا ہے جتنی بھی یہ اپنی ٹانگ آگے رکھنے کی بات کرتے تھے جتنا بھی ان کا ایگو تھا اہنکار تھا وہ ان کے جیون ساتھی کے سامنے ان کو سمرپن کرنا پڑ جاتا ہے مجبوری میں ہی سہی راہو کی دشہ انتردشہ میں ساتھیو یدی اشتم بھاو میں راہو دیو بیراجمان ہے تو پھر ان کے لیے ایک پرکار سے چاندی کی استحتی ہے اچھی استحتی ہے شکر کی دشہ انتردشہ اور راہو کی دشہ انتردشہ دونوں ہی اس بات پر نربھر کرتی ہے کہ شکر کی پلیسمنٹ کیسی ہے لگنے شکر یدی تھوڑا ٹھیک ٹھاک استحتی میں بھی ہے تو ان کو سسرال سے بہت اچھا اور بہت لمبے سمیت تک لاب ملتا رہتا ہے کسی پرکار کی رشوت کی کمائی یا دو نمبر کی کمائی یا کالی کمائی بھی راہو کی دشہ انتردشہ میں ان کو ضرور ملتی ہے اور جو بھی سمبھاونہ ہے اس کو یہ سمبھو ضرور کر جاتے ہیں راہو کی مہادشہ میں ساتھیو یدی بھاگ کے اسطحان پر راہو دیو بیراجمان ہے تو ان کے لیے بھی یہ ایک سروشیشت دشہ ہے پھر آپ اس کو کنفرم کر لیں کہ بدھ یا دی پلیسمنٹ میں اچھا ہے تو ان کو ویعاپار سے زبردست لاب راہو کی مہادشہ میں ملے گا کہیں پر روکا ہوا دھن آقسمک دھن ان کو نرنتر ملتا رہے گا راہو کی دشہ انتردشہ میں اور ایک نہیں بلکہ کئی ستھانوں سے ان کو دھن کی پرابتی راہو کی دشہ انتردشہ میں ہوگی ساتھیوں کرم کی یا دی بات کرتے ہیں یا دی کرم بھاو میں راہو دیو بیراجمان ہے یہاں پر وہ شتر راشی کے ہو گئے تو بلکل بھی شریشت پرینام یہ ان کو پردان نہیں کریں گے کئی کئی سمسیائیں راہو کی دشہ انتردشہ آتے ہی اور پوری مہادشہ کے چلتے ان کے موہ بائیں ہی کھڑی رہتی ہیں جہاں پر جو کارد ہاتھ میں لیں گے اسی میں ان کو اسفلتا اسی میں ان کو ویروت کا سامنا کرنا پڑے گا اپنی جمی جمائی نوکری اپنا جمہ جمائی پد اپنا جمہ جمائی ویوسائے ان کو کھونا پڑ سکتا ہے راہو کی دشانتردشہ یا دی راہو دیو لاب ستھان میں یہاں پر بیراجمان ہے تب بھی یہ شریشت استطی نہیں ہے بلکہ بہت ہی غلط استطی ہے راہو کی دشانتردشہ آتے ہی ان کے جو کام بننے والے تھے بنتے جا رہے تھے اب ہونے ہی والے تھے کمپلیٹ وہ بھی سارے کے سارے بگڑ جاتے ہیں کسی پرکار کے سرکاری شڑینتر کا بھی یہ شکار ہوتے ہیں سرکاری ایجنسیاں ان کے پیچھے ہاتھ دھو کر کے پڑ جاتی ہیں اور جو رہا صحابی ہیں ان سے وہ بھی بٹور کر کے لے جاتی ہیں ساتھوں یدی ویعے بھاو میں راہو دیو بیراجمان ہے اور بدھ کی ستھتی ٹھیک تھاک بھی ہے تو بھی راہو کی دشا ان کے لیے سروشریشت دشا ثابت ہوتی ہے خرچ جم کر کریں گے پر وہ سارے کے سارے خرچ مانگلک خرچ ہوں گے پیسہ جم کر آئے گا اور جم کر جائے گا بھی صحیح پر انتو ان کو ویعے کا کوئی بھی ملال نہیں ہوتا ہے یہ جتنی محنت کریں گے اس سے کئی گناہ ان کو ریزلٹ راہو دیو اوش پردان کریں گے ساتھیوں ایک چیز آپ ضرور دیکھ لیجئے کہ راہو دیو کی ڈگرییاں کتنی ہیں یدی شون یا ایک یا اٹھائیس انتیس جیسی ہمیں اچھی لگتی ہے ہوتے سمجھ پر انتو اس بات کا نرنائک ہوتا ہے جو سمپورن کار رہے وہ کیسا رہا تو راہو کی دشا سماپت ہونے پر طولہ لگن میں ویکتی کو یہی لگتا ہے کہ جو خواب میں تھا وہ پا تو لیا مگر کھو گئی وہ چیز کیا تھی جیون میں کسی سمسیہ کا سامنا کر رہے ہیں جیسے کی شادی میں دیری ہو پتی پتنی میں من موٹاو یا تلاک تک نوبت آ جانا سنتان کا پرابط نہ ہو پانا نوکری یا دھن پرابط میں بادھا آنا جیون کے پرتیک کشیتر میں کسی نہ کسی پرکار کی بادھا آنا تو آج ہی اپنی جنم پتری کا سمپور وشلیشن کروائیں اور پائیں سمسیہ سے سدیو کے موقع تو آئیے ساتھیوں بڑھتے ہیں آج کے اپنے کمنٹ کے چرن کی طرف اور پہلا ہی کمنٹ شوہ بھت گرگ جی نے لکھ پہجا ہے نائس انفورمیشن شوہ بھت جی کی اسیم گہرائیوں سے آپ کو بھی اور اگل کمنٹ سوشیلا شکلا جی کا ہے اور آپ نے لکھا ہے تولہ لگن کی ویڈیو ڈالیے سر تو لیجئے آج آپ کی منو کامنا بھی پورن ہو گئی اور تولہ لگن کی ہی آج ہم نے چرچہ کی ہے تو ساتھیوں آج کے لیے کہ وہ اتنا ہی راہو کی مہاد شاہ پر یہ چرچہ ہماری آگے بھی اگل لگن کے لیے جاری ہے آپ سبھی سوست سمرد اور شانتی پور وقت جیوان ویتیت کریں نمسکار موسیقی